پور ایسی جی ایم کورٹ میں پیش کیا گیا اور ہیمانشو باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر ہیمانشو کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے ہاں 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 جی 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 بتائیں ایلویش کو جیل مجھا جا رہا ہے چودہ دن کی نئے گراست میں ہیمانشو کیا فیلال کیا جیل کیلئے نکل گئے ہیں آپ کو بتا دونے کہ ایلویش کو چودہ دن میں نئے گراست میں بیجا گیا ہے ہیمانشو وہاں پر ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چودہ دن کی جیل اور جیل یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ہیمانشو آپ کو بری آواز آ رہی ہے اور اس وقت یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ اس طرح سے گاڑیاں وہاں پر نکلی ہیں ایلویش جیادف کو لے کر کے فیلال سب سے بڑی خبار سورجپور کورٹ نے نیائی خراست میں بھیجا ہے ریو پارٹی اور سامپ کے زہر کیس میں گرفتاری ہوئی ہے سیکٹر بیس تھانہ شطر سے گرفتاری ہوئی اور فیلال کورٹ نے چودہ دن کی جیل ایلویش جیادف کو دی ہے یہ بڑی خبار اسی جیم کورٹ میں پولیس نے یہاں پر پیش کیا پارٹی میں سامپ زہر کی سپلائی کا یہ پورا معاملہ ہے اور اسی پورے معاملے میں ایلویش جیادف کو گرفتار کیا کیا تو بڑی خبار اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایلویش جیادف سٹوڑی ہوئی اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبار ریو پارٹی کیس میں ایلویش جیادف کا نام سامنے آیا تھا زہریلے سامپو کی تسکری کا آروپ ایلویش جیادف پر لگا اور آج ایلویش جیادف کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد سورجپور ایسی جیم کورٹ پہ اس کو پیش کیا گیا اور ایمانشو بارسات ایمانشو کیا جانکاری مل پارے گے فیلحال آپ کہا جیل لے کر جائے جا رہا ہے بلکل دیکھیں آنپم آپ کو بتا دیں اس سمیم راستے میں ہیں اور سورجپور کوٹ سے نکل چکے ہیں اس سمیم لکسر جیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے کی طرف کافلہ جا رہا ہے ہاری سرکشہ میں ایلویش جیادف کو کوٹ لے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں چودہ دن کی نیای خراست میں ایلویش کو بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آج جو ہے وہ ریمانڈ مجسٹریٹ بیٹھتا ہے لہٰذا آج کے دن یہاں پر بیل نہیں لگائی جا سکی لہٰذا کل بیل لگانے کی تیاری ہے تمام وکیل یہاں پر پہنچے تھے لمبی بحث ہوئی لیکن اس کے بعد کیونکہ آٹھ بٹے بیس انڈی پی ایس سپیشل ایڈ کے تحت یہ مقدمہ درچ کیا گیا تھا اور ان تمام جو لوگ ہیں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا یہاں پر موقع پر آپ دیکھیں گے کہ فور ساتھ میں ڈپلوئیڈ ہے اور بھاری سنکھا میں پولیس سورس بھیجی گئی ہے لہٰذا یہاں پر اب ایلویش کو سیدھے لکسر جیل لے جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کیونکہ تمام دھاراؤں میں ایک سو بیس بی دو سو چور آسی بانی جیف سب نیکشن آدینیم دو سو نو آسی اور سپیشل ایک ایڈی پی ایس کا آٹھ بٹے بیس جس جو کوٹ سے لے کر ایلویش کو روانہ ہو چکی اور اب سیدھے یہاں سے لکسر جیل لے جائے گی جہاں پر داکھلہ مانچو کیمرہ میں جیسے کہیں زیادہ تصویریں دکھائیں گاڑیوں کو جا رہا ہے وہ تصویریں زیادہ ہمارے دچکوں تک پہنچائیں بلکل دیکھیں آپ کو بتائیں آگے دیکھیں آگے ادھکاری کیوں کی گاڑی چل رہی ہے اور آپ تصویریں دیکھ پائیں گے یہاں پہ کیونکہ نیوز ایٹین کی ٹیم لگاتار فالو کر رہی ہے ایلویش آدف کو اور اسی دوران ایلویش کی کافلے کی یہ گاڑی ہے جو پولیس کے ادھکاری جا رہے ہیں ایلویش کو لے کر وہ تمام اس گاڑی میں موجود ہے سینئر ادھکاری ہیں ایسی پی رینگ کے دو ادھکاری ہیں انسپیکٹرز ہیں اور تمام فورس بلائے گیا تھا آس پاس سے کیونکہ لائن آرڈر کو لے کر گاؤتم بودنگر پولیس کمیشنر ایٹ کافی سک دکھائی دیتی ہے لہٰذا اسی کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کی ویوستہ کی گئی تھی چاک چوبند کی گئی تھی اور بھاری سنکہ میں پولیس فورس کا ڈیپلائیمنٹ کیا گیا تھا اور گاریوں کا کافلہ چل رہا ہے اور اسی کے جی بلکل ایمانشو چودے دن اب ایلویش کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا جیل کا کھانا کھانا پڑے گا ظاہر طور پر این اپم دیکھئے سجا سنائی گئی ہے کیونکہ انیشلی چوتہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی رہتی ہے آج سے ایلویش جیل میں ہی رہیں گے جیل کا ہی کھانا کھائیں گے اور آگے جو ان کے وکیل ہے وہ اب بیل لگائیں گے کورٹ میں اور بیل کا دیکھنا ہوگا کہ بیل ریجیکٹ ہوتی ہے بیل جو ہے یہاں سے اپرووڈ کی جاتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ آج ریمانڈ مجسٹریٹ بیٹھتا ہے لہذا ریمانڈ مجسٹریٹ بیل کو نہیں سنتا ہے اور اسی لیے ایلویش کو جیل جانا پڑ رہا ہے اور ایک جو گمبیر دھارہ انڈی پیس کی آٹھ بٹے بیس سپیشل ایکٹ اس کے تحتیم مقدمت درش کیا گیا تھا کتنا وقت تبھی لگے گا جیل پہنچنے میں لکسر جیل پہنچنے میں کتنا وقت تبھی لگے گا جی لکسر جیل پہنچنے میں ابھی قریب ایک گھنٹے کا وقت لگے گا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تمام ادھکاری موجود تھے سینئر ادھکاری اور اسی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ایلویش آدف کا ماملہ تھا انفلینسر ہے تمام لوگ فالو کرتے ہیں اور اس چیز کی بات جو ہے وہ ایلویش آدف کے وکیل نے کوٹ میں کہی بھی تھی کہ ایلویش آدف کو زبردستی جیل بھیجا جا رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ لارجر دن لائف تصویر دکھا رہی ہے اور ایسا کچھ نہیں لیکن کیونکہ نوڑا پولیس اپنی تیاری کر کے گئی تھی نوڑا پولیس نے اس کیس کی سٹیڈی کی تھی انویسٹیگیشن کی تھی جو زہر ملاتا ہے فیصل سے وہ بھی پروف کرتا ہے کہ یہ کرائیت پرجاتی کا تھا زہر اس کا کمپوزیشن مانگا گیا تھا ایلویش کا اس راہل نام کے سپیرے سے کنیکشن اسٹیبلش کیا گیا اس کے آڈیوز پروف کیے دیئے گئے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دکھائی گئیں کوٹ میں پیش کی گئیں اور اس کے بعد اب اسے جیل بھیجنے کی تیاری ہے اور اسی کے تحت راستے میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پولیس کی جو گاڑیاں ہیں جو کافلہ ہے وہ تمام الویش کی سرکشہ میں تھا اور اب اسے بھاری سرکشہ کے بیچ لکسر بھیجا جا رہا ہے جی بلکل تو ظاہر طور پر جس طریقے سے اور بھی لوگوں کی گرفتاریاں اس میں پہلے ہوئی تھی کیا ابھی اور بھی لوگوں کی گرفتاریاں آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں بلکل دیکھیں آپ کو بتا دیں انوپم جس طریقے سے یہاں پر شروع میں پانچ لوگ کے سعید الویش یادف کے اخلاف یہ مقدمہ لکھا گیا تھا اور اس میں مقدمہ لکھنے کے بعد الویش یادف کے جانچ پرطال میں الویش کا نام آیا تھا الویش کے نامزد مقدمہ لکھا گیا تھا پانچ سپیرے تھے ان کو انیشلی گرفتار کیا تھا اس کے بعد سے لگاتار اگر بات کریں جو الویش ہے وہ نوڑا پولیس کو چتاونی بھی دے رہا تھا ساتھ ہی ان کا مکھول بھی بنا رہا تھا جو شوشل میڈیا پلیٹ فرم پر ہم سب نے دیکھا بھی ہے اور نوڑا پولیس اپنی ویویشنا کر رہی تھی اس میں تمام تیاری کی گئی جس میں سب سے مکھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک کوشن ایئر بھی تیار کیا گیا تھا جس کو ویویشنا میں شامل کیا گیا تھا اس کوشن ایئر میں الویش کی لوکیشن سی ڈی آر پچھلے ایک سال کی اس کے ساتھ ساتھ جس جس جگہ اس نے پارٹی کی ہے ریو پارٹی ریو پارٹی میں ساپوں کے زہر ماملے میں راہل کنیکشن کو نوڑا پولیس کوٹ میں پیش کرنے میں سفل رہی ہے وہاں پر بتانے سمجھانے میں سفل رہی ہے لہٰذا چودہ دن کی نائیگ مجسٹریٹ بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس دوران دونوں پکش جو سرکاری پکش یعنی پولیس کا پکش اور دوسری طرف جو الویش کا پکش تھا دونوں کی بیویش جرہ ہوئی لیکن اس کے بعد الویش کو آخر میں جیل جانا پڑا ہے کیونکہ اس میں گبیر دھاراؤں میں مکتما ترچ کیا گیا تھا اور جس میں مکتا ڈی پی ایس کی آٹ بٹے بیس ہے جمانچو آپ بنے رہے گئے ہمارے ساتھ لگاتار نیوزر ٹیپ پر سب سے بڑی کبر جہاں پر جا رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائیے لگاتار اس وقت کی بلی خبر پر ہم بنے ہوئے